کریم صاحب بہت نیک انسان تھے ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ایک چھوٹے سے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتے تھے گھر میں محلے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے تھے گھر دو منزلہ تھا اوپر کی منزل کو وہ کرائے پر دیتے تھے جس کے کرائے سے ان کا گزارہ ہوتا تھا آج کل کریم صاحب پریشان تھے انہوں نے اپنا گھر نادرہ شاہ نامی ایک شخص کو کرائے پر دے دیا تھا وہ اچھا آدمی نہیں تھا وہ بہت بد مزاج اور لڑاکا تھا اب نادر نے کریم صاحب کو بھی تنگ کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ وہ کریم صاحب کا گھر کسی نہ کسی طرح حاصل کر لے کریم صاحب نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا لیکن کوئی بھی ان کی مدد نہ کر سکا اصل بات یہ تھی کہ کوئی بھی نادر شاہ سے دشمنی مول لینا نہیں چاہتا تھا کریم صاحب پولیس کے پاس جانے سے گبراتے تھے وہ چاہتے تھے کہ معاملہ کسی طرح حل ہو جائے لیکن ایسا نہ ہوا نادر نے ایک دن کریم صاحب سے کہا کہ وہ ان کا گھر خریدنا چاہتا ہے اور بیس لاکھ روپے دے گا لیکن میرا گھر تو چالیس لاکھ سے اوپر کا ہے کریم صاحب نے کہا مولوی صاحب آپ کا خیال کرتے ہوئے اتنی رقم دے رہا ہوں ورنہ میرے پاس دوسرے راستے بھی ہیں نادر نے سمجھانے والے انداز میں دمکی دی وہ شریف انسان تھے کچھ نہ بولے نادر نے انہیں سوچنے کے لیے ایک ہفتے کا وقت دیا مجبوراں کریم صاحب ایک رشتہ دار کے ساتھ علاقے کے تھانے چلے گئے لیکن علاقے کا ایسے چو بھی شاید نادر شاہ کا دوست تھا وہ ٹال مطول سے کام لینے لگا کریم صاحب نے ایک وکیل سے بات کی وکیل نے بھی یہی کہا کہ مقدمہ کئی سال چل سکتا ہے اور پیسے بھی خرج ہوں گے ان حالات نے کریم صاحب کی پریشانی اور بڑھا دی جب بیوی نے کریم صاحب کو پریشان دیکھا تو اس نے کہا آپ پریشان نہ ہوں اور گھر نادر شاہ کو بیچ دیں بیس لاکھ ہم دونوں کے لیے کافی ہیں ہم ویسے بھی بوڑے ہو چکے ہیں اب اس عمر میں میں لڑائی جگڑا کرنا یا عدالتوں کے چکر لگانا ہمارے بس کی بات نہیں آپ نادر شاہ کی بات مان لیں کریم صاحب نے نادر کو گھر فروحت کرنے کی حامی بر لی نادر شاہ تو خوشی سے کھل اٹھا نادر شاہ اگلے ہی روز کریم صاحب کے ساتھ ریجسٹرار صاحب کے دفتر جا پہنچا جوں ہی وہ دفتر میں داخل ہوئے ریجسٹرار صاحب اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے کیونکہ وہ اپنے استاد کریم صاحب کو پہچان گئے تھے استاد محترم آپ اپنا گھر کیوں فروخت کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی اتنا سستا سلام کرنے کے بعد ریجسٹرار صاحب نے پوچھا ریجسٹرار اشرف اللہ ایک اچھے افسر تھے وہ بھی علاقے کے بد کردار لوگوں کو جانتے تھے وہ نادر شاہ کو بھی پہچان چکے تھے آپ ڈرے نہیں مجھے سب کچھ بتائیے ریجسٹرار صاحب نے کہا اور پھر کریم صاحب نے انہیں ہر بات سچ سچ بتا دی یہ صورتحال دیکھ کر نادر شاہ کے خوش اڑ گئے بس پھر کیا تھا ریجسٹرار نے چھپکے سے پولیس کو بلایا اور نادر شاہ کو زبردستی گھر خریدنے اور ان کو غلط بیانی کرنے میں اسی وقت پولیس کے حوالے کر دیا کریم صاحب کا گھر خالی ہوا تب جا کر کریم صاحب نے سکون کا سانس لیا